جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے میری رہائی ہوئی اور میں چاہتی تھی آپ لوگوں سے بات کرنا اور ساتھ ساتھ I also wanted to appreciate جس طرح سے جن حالات میں آپ لوگوں نے کام کیا ہم کو تو اندر کر دیا گیا تھا مگر جس طرح سے آپ نے کوشش کی کہ جو جمہو کشمیر پہ گزری یہ ایک سال سے زیادہ عرصہ اپنے جان جوکم میں ڈال کے آپ لوگوں نے اس کی اکاسی کی مجھے معلوم ہے بہت مشکلات ہوئی کئی لوگوں کے میں نام نہیں لینا چاہتی جن کو کارگو بلائیا گیا دوسرے جگہوں پہ بلائیا گیا ان کے خلاف F.I.R. درچ ہوئی کہ وہ اپنا جو کام ہیں وہ صحیح طرح سے نباتے تھے جو فیس بک پہ ہمارے بچے ہیں یا بچیاں ہیں ان کا جینا حرام کر دیا ہے تو ایسے مشکل حالات میں آپ لوگوں کا جو آپ لوگوں نے کام کیا میں اس کے لئے آپ کو سب کو سلام کرنا چاہتی ہوں اور مجھے رکھتا ہے کہ یہی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو حال جمہو کشمیر کا ان لوگوں نے بنا دیا ایسے میں جب تک ہم سب لوگ اکٹھے نہیں ہو جاتے جس میں جو آپ جو ہیں جو جنرلسٹ ہیں جو میڈیا ہیں یہاں جمہو کشمیر کے رہنے والے ہیں جب تک ہم اکٹھے نہیں ہو جائیں گے تو شاید جو مقابلہ جس چیز کا کرنے نکلے ہیں ہم اس میں ہمیں مشکلات آئیں گے ان دنوں میں اپنے ورکر سے ملتی رہی اور مجھے خوش ہوئی کہ میں جب جیل کے اندر تھی جب میں بند تھی تو مجھے لگتا تھا کہ پی ڈی پی کو بالکل ہی انہوں نے ختم کر دیا ہے مگر شکر اللہ تعالیٰ کا کہ جس طرح میری ورکروں سے ملاقات ہو گئی ہمارا ورکر کنوکشن کے ساتھ مفتی صاحب کے ایجنڈے کے ساتھ کھڑا ہے اگر اوپر کئی دائیں بائیں چلا گیا ہے ان کو بھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں پر ورکر اپنے جگہ کھڑا ہے مگر میں نے ایک چیز مارک کی ان دنوں میں میں نے ایک چیز مارک کی کہ پورے جمہو کشمیر کے لوگ ایک سختے میں ہیں یہ شیل شاکت سختے میں تو ہم بھی آگئے جس وقت یہ سب کچھ ہوا لگتا ہے کہ بلکل نا امید ہو گئے ہیں کوئی امید نہیں ہے تو اس لئے میں نے وہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں ایک تو آپ سے بات کرنا چاہتی تھی آپ کی سوالوں کی بچھار کا سامنا کرنا چاہتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتی تھی جو جمہو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہتی تھی کہ چور کتنا بھی بڑا ہو ڈاکو کتنا ہی بڑا ہو کتنا ہی کھونکھار ہو اس کے پاس کتنے ہی ہتھیار ہو مگر جب وہ ڈاکو زنی کرتا ہے تو اس کو وہ مال لوٹانا پڑتا ہے اس لئے جو پانچ اگست دوہزار انیس کو جو ڈاکو زنی ہوئی جو ہم سے چورایا گیا وہ کسی قانون کے تحت نہیں لیا گیا اگر قانون کے تحت لیا گیا ہوتا بات چیت کے ذریعے لیا گیا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ یہ چیز ہم سے چلی گئی اب یہ واپس نہیں آئے گی مگر جو چیز ڈاکو زنی کر کے پلنڈر کر کے لوٹ کر کے لوٹی ہو گئی ہو جس میں کہ انہوں نے اپنا جو سمیدان ہے جس کی یہ قسم کھاتے ہیں انڈین کانونسٹوشن آئین کی قسم کھاتے ہیں چاہے وہ کوئی ممبر پارلیمنٹ ہو چاہے یہ اس ملک کا وزیر عظم ہو انہوں نے اس کانونسٹوشن کی اس سمیدان کی دجیاں اڑا دی کیونکہ کسی بھی پارلیمنٹ ممبر کے پانچ سو کے بجائے اگر یہ ایک ہزار بھی ہوں گے ان کے ہاتھ میں وہ طاقت قطن نہیں ہے کہ وہ جمہو کشمیر میں جو تین سو ستھر جو ہماری پوزیشن ہے یا پینتی سے ہے یا ہماری جو سپیشل پوزیشن ہے اس کو وہ چھین سکے ہندوستان کے آئین نے وہ پاوز ہماری کانونسٹوشن اسمبلی کو دیئے ہیں کہ اس کو رکھنا ہے یا اس کو چھوڑنا ہے اور ہماری کانونسٹوشن اسمبلی نے اس کا فیصلہ کیا تھا کہ اس کو برکرہ رکھنا ہے اس لئے ان کے پاس کوئی پاور نہیں تو میں اپنے لوگوں کو یقین دلانا چاہتی ہوں جو مجھے سنیں گے مجھے دیکھیں گے کہ جو چیز چرائی گئی ہو جو چیز ڈاکہ ذنی سے حاصل کی گئی ہو وہ زیادہ دیر ڈاکو کے پاس نہیں رہتی ہے وہ اپنے لوگوں کے پاس واپس پہنچ جاتی ہے اور اس کا میں یقین دلانا چاہتی ہوں اس میں ہم سب جماعتوں نے آپ کو یاد ہوگا اگس کے مینے میں میں نے فاروق صاحب سے گزارش کی تھی کہ جب مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی گڑبر ہونے والی ہے جب یہاں فورسز آگئے جب یہاں سے باقی چیزیں کی گئی یاتریوں کو نکالنا شروع کیا گیا تو ہمیں کچھ خدشات پیدا ہوئے اور میں نے فاروق صاحب سے گزارش کی کہ وہ سب سے سینئر ہے ہمارے ہی اس وقت ہمارے تو وہ ایک میٹنگ کال کرے آل پارٹیز کی ہم سب بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا ہونے والا ہے اور اس کے بارے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کچھ ہی دنوں کے اندر جب فاروق صاحب نے اقرار کیا کہ ہم ایسا کریں گے تو ان کو چندی گھڑ بلایا گیا تفتیش کے لئے کئی گھنٹے ان کی تفتیش ہوئی جب وہاں سے واپس آئے ان کی طبیعت سازگار نہیں تھی اس لئے میں نے اپنے گھر میں میٹنگ بلائی اور پھر فاروق صاحب نے کہا کہ اچھا ہوگا کہ اگر ہم سب وہیں چلے جائیں تو ہم سب سجاد لون صاحب باقی جتنے بھی لوگ تھے ہمارے ساتھ ہم وہیں چلے گئے اور وہاں ہم نے ایک اعلانیا جس کو گھٹ کار ڈیکلیریشن کا نام دیا جاتا ہے اس کا اعلان کیا ہے کہ ہم تمام جمعاتیں مین سٹریم پارٹیز جو یہاں کی ہیں ہم اکٹھا ہو جائیں گے جس میں پیپلز کانفرنس کے سجاد گینی لون صاحب بھی ہیں عوامی نیشنل کانفرنس بھی ہیں اور نیشنل پارٹی جو کمیلس پارٹی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم نے یہ اعادہ کیا احد کیا کہ جو ہم سے چھینہ گیا ہے اس کو ہم حاصل کریں گے مجھے خوشی ہے اس عرصے میں جب میں بانتی تو فاروق صاحب میرے گھر آئے میری والدہ سے ملے ان کو حمد ان کی باندی اس کے بعد جب میں چھوٹی تو عمر صاحب بھی آگے فاروق صاحب بھی آگے سجاد بنی لون صاحب آگے تاریخ آمی صاحب آگے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتنا بھی کوشش کرے ہم مین سٹریم کو ڈسکریڈٹ کرنے کی جو انہوں نے بہت کوشش کی بند کیا پھر افوائیں فیلائی جو ان کا یہ جو فیک ٹی آر پی میڈیا ہے ان کا وہ بھی ہے نا ایک فیک ٹی آر پی میڈیا ان کا ہے تو انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہمارے بارے میں افوائیں فیلانے کی جی سیل آؤٹ ہو گیا جی بگ گیا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ میں جتنی دیر بھی ہم اندر تھے تو ہم نے اپنا جو ہمارا ایجنڈا ہے اپنا جو ہمارا اہد ہے اس کو ہم نے ڈائلیٹ ہونے نہیں دیا بڑی آزمائشیں آگئیں بڑی مشکلات آگئیں اس پہ کھڑے ہیں تب بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں اور میرا یہ کہنا ہے کہ آج پورے ملک کے اندر اس جماعت کی جنہوں نے کانسٹوشن کی دجیاں اڑھائی ملک کے اندر جب اپوزشن پارٹیز کچھ کو چھوڑ کے سب خاموش ہو گئی انہوں نے سوچا کہ چلو یہ کشمیر کے ساتھ ہو گیا آگے کچھ نہیں ہوگا مگر اسی کانسٹوشن کی دجیاں اڑھاتے ہوئے بی جے پی نے سٹیزن ایمینمنٹ ایکٹ پاس کیا پولرائز کیا لوگوں کو اس کے بعد آپ کسانوں کے خلاف جو لاب بنایا اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہماری ڈاؤن ٹراؤڈن جو ہماری کمیونٹیز ہیں جس میں دلیتز ہیں باقی لوگ آتے ہیں ان کے بھی جو حقوق ان کو منڈل کمیشن ملیں وہ بھی چھنیں گے یعنی یہ لوگ جو بی جے پی کا منیفیسٹو ہے اس ملک کی کانسٹوشن کو اس سے رپلیس کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات زیادہ دیر چلے گی نہیں یہاں بڑے فراؤن آئے ہیں بڑے بڑے آئے ہیں بڑے لوگ دیکھیں ہیں ہٹلر آیا ہے مگر یہ تانہ شاہی زیادہ دیر چلے گی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی کوشش ہے گول پوسٹ چینج ہو جائے ان کی کوشش ہے کہ لوگ الجے رہے ہیں اگر بات کریں تو تین سو سطر کی بات تو کرنے نہیں چاہتے ہیں ہمارے موہ سے نکلنی نہیں چاہیے مگر آپ نے دیکھا کہ وہ جو ان کا کوئی وہ یو پی کا وہ جو وردی پہنے ہوتا ہے وہ کس کلر کی نارنگی رنگ کی اس نے کل کیا بولا جب ووٹ مانگنے کیلئے کوئی ان کے پاس کار کردگی نہیں ہے they have nothing to show کیا کہتے ہیں آپ جمعہ کشمیر میں آپ زمین کھرین سکتے ہیں ہم نے تین سو سطر وہاں سے ہٹا دیا اس کے بعد بولا کہ ہم ملک کے ویکسین دیں گے مگر آج وزیر عظم کو نرندر موڈی جی کو پھر تین سو سطر کی بات کرنی پڑی ووٹ کے لئے یعنی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سرکار جو اس ملک کے مسئلے مسائل ہیں ان کو سجانے میں ناکام ہو گئی ہے اور چونکہ چاہے ایکانومی ہو اب ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں چاہے ایمپلائیمنٹ کی بات ہو چاہے دوسرے ترقی کی بات ہو اس میں ناکام ہو گئے ہیں تو کیا کرتے ہیں they are flogging minorities they are flogging کشمیر انہوں نے پہلے ہی میڈیا میں کشمیریوں کو مسلمانوں کو even دلیٹس for that matter ڈیمنیز کیا ہوا ہے اور جب یہ کسی محض پہ فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو کشمیر تین سو ستھر یاد آتا ہے تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری لڑائی تین سو ستھر کے لئے ضرور ہے مگر جو مسئلہ کشمیر ہے میں آج ان کو بتانا چاہتی ہوں جو دلی میں بیٹھے ہیں دلی دربار میں لوگ ہیں مسئلہ کشمیر مسئلہ ہے آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بلی کو نہیں بگا سکتے آنکھیں بند کی تو بلی کھا جائے گی آپ کو آپ کا وجود نہیں رہے گا اس لئے میری پارٹی جو ہم نے مفتی محمد صحیر صاحب نے 99 میں بنائی تھی جس کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ جمہو کشمیر کو اس دلدل سے نکال کے اس ریجن کے اندر ایک پول بنانا ہے امن کا پول اور جب آج دیکھتے ہیں چائنہ ایک طرف سے ہمارے بارڈلز پہ ہیں دوسری طرف سے پاکستان کے ساتھ ہم دکم دکی کر رہے ہیں تو ایسی میں مجھے لگتا ہے مفتی صاحب کا جو ارادہ تھا مفتی صاحب کا جو ویژن تھا کہ جمہو کشمیر کے تمام راستے کھول دیے جائیں اس کو ایک پل بنائے جائے اس کو صاحب کا فوکس بنائے جائے جو صاحب کنٹریز ہیں اس کے جو اس کے جو اتنے سالوں سے جو مسئلے مسائل لٹکے ہوئے ہیں ان کو ڈائلوگ کے ذریعے حل کیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھول جائیں گے مسئلے کشمیر تھوڑی بہت تین سو ستھر کی بات کریں گے اس کو بھی بھول جائیں گے پھر سٹیٹ ہڑ کی بات کریں گے ان کو غلط فہمی ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا یہاں کے جمہو کشمیر کے مسئلے کے لیے ہزاروں نوجوانوں نے یہاں قربانیا دی وہ قربانیا ہم بلانے نہیں دیں گے وہ قربانیا رائے گاں ہونے نہیں دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے آج تک یہاں کے لوگوں کا خون باہ اب مجھے لگتا ہے ہم جیسے لیڈرز کے خون کی باری ہے ہم کوئی تشدد نہیں چاہتے ہیں ہم کوئی وائلنس نہیں چاہتے ہیں ہم نہیں کیونکہ وہ لوگ وائلنس چاہتے ہیں وہ لوگ ڈسرکٹ کرتے ہیں ہر چیز کو جب سے انہوں نے تین سو ستھر ہٹایا انہوں نے کوئی قصر باقی نہیں رکھی ایسے قانون یہاں نافذ کرنے کی جس سے جمہو کشمیر کے لوگ اشتیال میں آ جائے وہ اردو زبان کی بات ہو وہ جو مسائل لاو کی بات ہو وہ سیکٹریٹ میں مسلمان آفیسرز کو در کنار کرنے کی بات ہو وہ ہمارے یہاں کے جو وسائل ہیں سینڈ ریت یہ بھی نہیں چھوڑی ان لوگوں نے ہمارے لئے یعنی ان لوگوں کو جمہو کشمیر کے لوگ نہیں چاہیے جمہو کشمیر کے لوگ ان کے لئے گیر ضروری ہے they are expendable the people of جمہو کشمیر are expendable for them what they want is a territory territory تو ان کے پاس تھی 2019 5 اگستک جائز طریقے سے تھی مگر جب انہوں نے ایک رشتہ توڑ دیا جس کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ الہاق کیا تھا ایکسیشن کیا تھا we had acceded to a liberal democratic secular انڈیا let me tell them we are not comfortable we are not comfortable we are incompatible to raise india جو اس وقت انہوں نے بنایا ہے جہاں minority safe نہیں جہاں دلت safe نہیں ہے جہاں جمہو کشمیر کے عزت آبرو پر ڈاکہ ڈال کے ہمیں بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی we are not comfortable ان کو سوچنا پڑے گا آج نہیں تو کل ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک ہندوستان کی کونسٹیوشن پہ چلے گا یہ بی جے پی کے مینیفیسٹو پہ نہیں چلے گا اگر یہ خود ہی اپنے کونسٹیوشن کو درکرار کرنا چاہتے ہیں اس کو ڈیسیکریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیسے ایکسپیک کرتے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ اس آئین کو مانے گئے جو انہوں نے خود ختم کیا اپنا آئین ختم کیا ہمارا آئین ختم کیا جو اس ملک کے آئین نے ہمیں دیا تھا تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو نا امید نہیں ہونا چاہیے امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی بار اوڑی کے میں کانگرس میں تھی میں نے ایک جلسے میں تقریر کی تھی کہ یہ راستے کھول دیجئے یہاں سے ہمارا میوہ جانا چاہیے وہاں سے پیسہ آنا چاہیے جب میں گر آئی تو ایکسل شیئر نے یہ ریپورٹ کیا تھا ایٹھنگ احمدلی فیاد صاحب نے یہ میرے ساتھ انٹروی کیا تھا یا میری تقریر کو کوٹ کیا تھا تو جب میں گر آئی تو شام کو مفتی صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے انہوں نے مجھے کہا یہ آپ نے کیا کہا یہ کیا شوشہ آپ نے ڈالا کرشیر کو اور مجھے لگتا ہے کہ جمہو کشمیر کے حل کے لئے جمہو کشمیر کو جو پنجرے میں بند کیا ہے اس کو اس سے نکالنا پڑے گا کسی کو یقین ہی تھا جب ہم نے بورٹ لگایا کہ مظفر آباد کے راستے کھل جائیں گے مگر راستہ کھل گیا اس لئے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے کہ جو چیز ہم سے لوٹی گئی ہے کہ وہ ہمیں واپس حاصل نہ ہوگی نہ صرف وہ حاصل ہوگی بلکہ یہ انشاءاللہ یہ ہمارے پاؤں کے پاس آ جائیں گے اور بولیں گے کشمیریوں کو اس کے علاوہ بتاؤ اور کہہ چاہیے آپ کو یہ this is a political fight یہ ایک سیاہ سی جنگ ہے جو ہم پورا منطریقے سے لڑیں گے اور اس میں میں چاہوں گی کہ ہمیں آپ کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے ہم تو اکٹھے ہو گئے لوگوں کو بھی اکٹھا ہونا ہے کیونکہ یہ جنگ مہوہ مفتی یا فاروق صاحب یا سجاد گنی لون صاحب یا عمر صاحب اکیلے نہیں لڑ سکتے ہم اکٹھے ہو کے بھی نہیں لڑ سکتے جب تک ہمارے لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو جائیں گے تو میں آج کافی دیر سے آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی تھی ملنا چاہتی تھی مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوں گے بہت سارے خدشات ہوں گے جو آپ کرنا چاہیں گے تو میں ready ہوں اس کے لیے آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیجے مگر تھوڑا ساتھ جب لہٰذا ریکوست کریں گے کہ one by one آپ questions کریں تاکہ آسانی سے سنا بھی جائے اور پھر جواب بھی دیا جائے کس کے لیے تیار جنڈہ تو میرا جنڈہ تو یہ ہے سامنے میں نے رکھا ہے جس وقت ہمارا یہ جنڈہ واپس آئے گا ہم اس جنڈے کو بھی اٹھا لیں مگر جب تک ہمارا اپنا جنڈہ ڈاکوں نے ڈاکے میں لے لیا ہے تب تک ہم کسی اور جنڈے کو ہاتھ میں نہیں اٹھائیں اور وہ جنڈہ ہماری آئین کا حصہ ہے جب انہوں نے خود بھی اس آئین کی دجیاں اڑائی اس جنڈے کی دجیاں اس دن اڑائی جب جمعوں میں ریپ ہوا اور اس جنڈے کو لے کے یہ ریپ کے جو ریپس تھے ان کے حق میں نعرے دینے لگے تو خود ہی ڈیسیکریٹ کیا کارنسٹوشن کو بھی ان چیزوں کو بھی تو یہ ہم سے کیا ایکسپیک کرتے ہیں what do they expect from us ہمارا جنڈہ تو یہ ہے اور ہمارا اس جنڈے کے رشتہ اس جنڈے نے بنایا ہے it is not independent of this flag جو ہمارا اس ملک کے جنڈے کے ساتھ رشتہ ہے جس وقت ہمارے ہاتھ میں یہ جنڈہ آئے گا ہم وہ جنڈہ بھی اٹھا لیں پھر جیل پہ ڈال دیں کہ تو اور کیا ہے نہیں مجھے بتائیے گانڈی جی منڈیلا پہلے انہوں نے ان کو لکھے دیا تھا کہ ہم کیا کریں گے کیسے کریں گے یہ بہت لمبی لڑائی ہے اس میں ہم نے لڑنا ہے اور سب لوگوں کو لے کے لڑنا ہے یونیٹری ہو یا سٹیٹ ہو میں وہ مفتیز نو مور فر پاور میں پہلے بھی پاور کے لیے نہیں تھی اگر پاور کی مجھے لالج ہوتی تو ہم کانگرس چھوڑ کے پی ڈی پی نہیں بناتے ہیں ہمیں کیا کمی تھی we are not only for power no 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 power sorry i am very sorry to tell you that کہ بی جے پی اگر ہمیں صرف پاور چاہیا ہوتا تو ہم کانگرس کے ساتھ بھی سرکار بناتے ہیں مگر مفتی صاحب کا جو آخری تقریر انہوں نے 28 جولائی 2014 کو کی ہمارے فاؤنڈیشن ڈی پہ انہوں نے کہا لوگوں کو کہ مجھے کچھ سیکھے دے دو میں جمہو کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے کچھ کام کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد انہوں نے ایک جن کو بوتل میں بند کرنے کی کوشش کی تھی ان کو معلوم تھا بہت بڑا توفان آ رہا ہے ملک کے اندر اور یہ توفان ٹیمپری نہیں ہے یہ ایک الیکشن کا جن نہیں ہے یہ دوسرے الیکشن میں بھی آئے گا اور اگر جمہو کشمیر میں جو ہمارے پاس ہے اس کو پرٹیکٹ کرنا ہے تین مہینے انہوں نے لگا ہے تب جا گے ایجنڈ آف ایلائنس سائن ہوا اور جب تک ہم سرکار میں رہے ہم دیوار بن کے ہم تو ختم ہو گئے خود ہم تو جل بن گئے مگر ہم بیچ میں کھڑے رہے ہم نے ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیا یہ تو بدقسمتی ہے باجپائی بھی اسی جماعت کا تھا میں نے تو خون کی بات کی میں نے کہا اگر اس بار لیڈرز کو اپنا خون دینے کی ضرورت پڑے گی میں ہوا مفتی اور کوئی بھی بیدا بیٹرہ کی سکتا ہے مرے بھائی موچنے دیا یہ بیٹرہ کی سون پہی میں دیا اور اس کے بات کوئی ایکسن ہوتی ہے جب آپ کو چاند ہے یہاں پہ دینے میں دیا میں دیا مرے بھائی میں دیا میرے بھائی میرے بھائی یہ چیخ ہے میرے میرے جواب تو سنو میرے بھائی یہ جو کیا یہ ہندوستان ایک سوال کا جواب دینے دو نا یہ جو بھی کیا یہ تو ہندوستان کے پارلیمنٹ نے کیا جمہور کشمیر کی اسمبلی تو نہیں کیا جمہور کشمیر کے گورنمنٹ نے تو کیا نہیں پرکر نہیں وہ تو نہیں وہ تو یہاں سے کیا وہ تو وہیں کیا انہوں نے جو کچھ ہوا پارلیمنٹ میں ہوا let's not get into a debate let's not get into a debate if it was the constitution of india جس کو انہوں نے resigate کیا اس کو ختم کر دیا اس کی بیشتی کی اس کے اوپر چڑھ کے انہوں نے پارلیمنٹ کو مسیوس کیا میں نے کہا the parliament had no right to do it مجھے بات کرنے دیجئے جب تک ہم رہے ہیں ہم دیوار کی طرح کھڑے رہے ہیں اس کے سامنے کوٹ میں چڑا تو میں نے ان کو کہا اگر آپ نے اس کے ساتھ چھڑ چھڑ کی تو ہم سرکار چھوڑ دیں گے ہم تو مر مٹ گئے اسی چیز کے اوپر مفتی صاحب نے تو کچھ سوچ سمجھ کے اس جن کو بوتل میں بند کر دیا تھا جو باہر میں باہر آ گیا ان کی تو شکایت مجھ سے یہی ہے کہ آپ جمہو کشمیر میں پتھر بازوں کو کنٹرول نہیں کر سکی آپ نے بارہ ہزار چھوڑ دیے آپ جماعت اسلامی کو کنٹرول نہیں کرتی آپ نے جماعت اسلامی چھوڑ دی آپ لاش ملٹنڈوں کی واپس کیوں دیتی ہو ان چیزوں پہ تو ہمارا آپس میں فساد ہو گیا جگرہ ہو گیا جس کی وجہ سے سرکار گری اور انہوں نے پھر ہر چیز کا بدلہ جو ہے کشمیریوں سے لیا اور پارلیمنٹ کو میسیوز کیا انہوں نے اس کے دجیاں اڑا دی اپنا مینیفیسٹو پورا کرنے کے لئے اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کریں گے کونسٹوشن کے خلاف کریں گے وہ صحیح ہے وہ غلط ہے وہ تب بھی غلط ہے وہ آج بھی غلط ہے دیکھئے رگیٹ تو ہے کہ ہم نے شاید اگر ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک ایسے پرائیم منسٹر میں جس پارٹی میں جس کا واجبائی جی بھی تھے اس میں اپنا فیت رکھا ٹراس رکھا ہو سکتا ہے کہ ہمارا ان کے اوپر ٹراس کرنا کہ وہ کونسٹوشن کی دجیاں نہیں اڑائیں گے یہ کس کو معلوم تھا کہ وہ کونسٹوشن کی دجیاں اڑائیں گی جب ان کے پاس بروٹ مجارٹی ہوگی کہ بروٹ مجارٹی کا یہ مطلب ہے کہ آپ تلوار چڑھا رہے لوگوں کے سروں کے اوپر does that mean to have a good majority but unfortunately بروٹ مجارٹی ان کے پاس آئی اور انہوں نے کونسٹوشن کا misuse کیا اور یہاں سے لوٹ کے لے گئے وہ چیز جس پہ ان کا کوئی حق نہیں تھا لوگوں کا ساتھ چاہیے لوگوں کا ساتھ آپ کو کس لیے چاہیے لوگوں کا ساتھ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کیلئے چاہیے اور کس لیے چاہیے میرے بھائی میرے لئے سٹریٹس کوئی نہیں بات نہیں ہے یہ آپ بھی جانتے ہو اور میں نے پہلے بھی کہا ذاتی طور پر ذاتی پارٹی کے ورکر سے مل کے بات کریں گے پھر پیپلز الائنس کی پارٹی ملیں گے ہم آپس میں بات کریں گے جہاں تک میرا ذات کا مہبوہ مفتی کی ذات کا سوال ہے میں جو آئین جس کے اندر میں الیکشن لڑتی تھی جب تک وہ آئین ہمیں واپس نہیں ہوتا ہے مہبوہ مفتی has got nothing to do with the elections let me tell you that مہبوہ مفتی جو فیک ٹی آر پی ٹی وی ہے میں اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے ہیں مہبوہ مفتی ہے مہبوہ مفتی ہے یہ تو بی جے پی کی کوشش ہے کشمیری اور ڈوگراز شیعہ اور سنیر گجرہ اور پہاڑی مگر ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ٹھیک ہے اب بانچ آف پیپل میں گیٹ ٹوگیدر ان جمہو ہے آسک فور سامتھنگ مگر اس کا یہ کہیں مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہم کر رہے ہیں اس کو وہ نگیٹ کر سکتے ہیں ہم جا پیپل ہم رے میں it will be for the resolution of کشمیر problem اس میں جو بھی ہمارا رول بنتا ہے ہم اس کو کریں گے میں نے کہا نا ہے میں نے جہاں تک پی ٹی پی کا سوال ہے اب تو ہم اکیلے نہیں ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا پنچائت الیکشن تھے تو ہم نے نیشنل کانفرنس اور ہم نے اکٹھے فیصلہ کیا تھا کہ ہم الیکشن میں پارٹسپیٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے اسی طرح اس وقت پہلے میں آپ نے جو ہمارے ورکر ہے اپنی پارٹی کے اندر ڈسکس کریں گے اس کے بعد پیپلز الائنس میں ہم یہ بات ڈسکس کریں گے اور جو وہاں سے فیصلہ اکٹھا ہم کریں گے وہی فیصلہ سب پہ جو ہے لاغو ہوگا مگر جہاں تک میرا پرسن کا سوال ہے میں اپنے جنڈے اور اپنے آئین کے اندر الیکشن لڑنے میں انٹرسٹ نہیں ہوں نہیں میرا یہ ہے کہ یہ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں کیا کچھ باتیں تو میرے خیل میں کہنے کی نہیں ہوتی سمجھنے کی زیادہ ہوتی ہیں نہیں وہ تو میں نہیں بتاؤں گی وہ تو سب کو پتے ہیں کہ وہ جو کاکس لائے تھے پہلے پہلے ایک مہنے کے بعد ہی وہ جو کہ ہم باہر جا کے تین سو ستر پہ بات نہیں کریں گے اگر بات کریں گے تو پچاس ہزار روپے آپ کو دینا پڑے گا اور جب آپ اس کا تو آپ نے خود دیکھا جب ہماری کچھ لیڈیز نکلی جمہو کشمیر کی اس دن انہوں نے وہاں روٹس کیا تو انہوں نے سب کو جیل میں ڈال دیا اور اس کے بعد بانڈ لکھے لیا ان سے بھی کہ ہم ایک سال تک بات نہیں کریں گے تو یہ تو اس کے بارے میں بھی دیکھیں کل ہماری میٹنگ ہو رہی ہے یہاں پیپلز آلائنس کی جنرل سیچویشن کو ڈسکس کریں گے اور یہ جو ایشیوز ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ یہ پولٹیکل فائٹ ہے ٹھیک ہے جڑی شریف میں کیس ہے مگر جب تک آپ اس کو پولٹیکلی اس کو فائٹ نہیں کرو گے ایک ماحول نہیں بناو گے تو آپ کو پتہ ہے یہ جو بابری مسجد میں ان نے کہا کہ وہاں کوئی بھتشت نہیں تھے وہاں کوئی ثبوت نہیں ملے اس کے بعد لینڈ کس کو دے دی گئی معلوم ہے نا آپ کو اسی طرح سے وہ خود گھود گر گئی مسجد تو اس کا مطلب ہے کہ باہر جو انہوں نے ماحول بنایا ہے بی جی پی نے مندر کے حق میں اس کا بھی کوئی نہ کوئی رول بنتا ہے اس لئے باہر جو ہم ماحول بنائیں گے سپریم کورٹ کو تو اس کو انٹر ہی نہیں کرنا چاہیے تھا پہلے جب انہوں نے جو پہلے کیونکہ اس کا فیصلہ سمپت پرکاش میں ہو چکا ہے کئی بار اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کے ساتھ آپ چھیڑ شاٹ نہیں کر سکتے ہو آج سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں جو اس کے خلاف ریٹ پیٹیشن جب داخل ہوئی تھی پینٹری سے اور تین سو ستر کے خلاف تو وہی غلط تھا ایک حساب سے میں نے اپنی بات کہی کہ میں اپنی بات میں پارٹی کی بات بات نہیں کر سکتی اکیلے اور اب ہم چون کی الائنس میں ہیں میں اس لیول پہ بھی بات نہیں کر سکتی میں نے آپ کو بتایا ہم نے پنچائت الیکشن کا بائیکارٹ کیا تھا وہ اکٹھا فیصلہ اب ہم سب فیصلے اکٹھے کریں میری جہاں ذات کا سوال ہے مہبوہ مفتی کا تو مہبوہ مفتی جو ہے اس جنڈے کے بغیر اپنے آئین کے بغیر کوئی حلف لینے کے لئے تیار نہیں ہے بلکل 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 میرا یہ ہے کہ وہ بڑا نقصان کی ہے اس وقت وہ کوئی بی جی پی کا ڈیلیگیشن نہیں تھا وہ وال پارٹی ڈیلیگیشن تھا جس میں اور جماعتوں کے لوگ تھے اور بڑی امید لے کے آئے تھے اور ہمارے دروازوں پہ آئے تھے اگر ہم بات بھی نہیں کرتے کم سے کم ان کو اندر بلا کے ایک کب کہوا دیتے کیونکہ پورا ہندوستان دیکھ رہا تھا کہ ہمارے لوگ گئے ہیں کشمیر کے لوگ کیا کہیں گے اس کی وجہ سے جو ہمارے پورے ملک میں ہماری چھبی خراب ہو گئی ایسا نہیں کرنا چاہے تو اس کے بعد سیز فائر ہوا ایک مہینے کا اس کا بھی ریسپانس نہیں ملا ڈائلوگ کی بات کہیں بار آجنات جی کرتے رہے جو اس وقت کے ہوم منسٹر تھے کوئی ریسپانس نہیں ملا مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جو یہاں جو کچھ کر سکتے تھے وہ ہم نے نہ کر کے اس کو نکارتے ہوئے اس سے ہمیں نقصان ہوا ملک کو وہاں کے بی جے پی کو کوئی ذاتی نقصان نہیں ہوا ہمیں نقصان ہوا ایک سوال ایک سوال کرنا چیئے دیکھیں جہاں تک چائنا کا سوال ہے وہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے ایک ہزار سکیر کلومیٹر وہ ہمارا ابھی تک کھڑپ کر چکے ہیں اس پہ قبضہ کر چکے ہیں ایک ہزار سکیر کلومیٹر میرے خیر میں کوئی چالیس کلومیٹر بڑی مشکل سے منتے کر کے انہیں واپس لئے ابھی شاید نو سو سٹھ کلومیٹر ان کے پاس ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چائنا نے خود تین سو ستر کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے تو آپ نے اس کو کیوں یونیڈیٹری کیا تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ چائنا جو ابھی ہمارے بارڈرز پہ ہے وہاں سے اترا کھانڈ دوسری جگہ سے بھی آرہی ہے تو you can't deny it. It's a fact it's a fact کہ تین سو ستر ہٹنے کے بات جمہ کشمیر اس سے پہلے اتنا انترنیشنل ویو میں کبھی نہیں آئے جتنا اس کے بعد آئے these are all realities you can't deny them now that you have denied it so I would like to ask you we have three MPs from national conference for Indian parliament and there has been as a strategy there has been no talk about their resignation because they are editing functions and government information department is sending press release that everything is normal firstly is it allowing it to normalize the process of August 5 and secondly in the political history we have seen MPs quitting from Tamil Nadu, Andhra Pradesh and nobody called them Pakistanis or international so as a PDP, as a party is it a question for national conference is it an alliance that something should apply should that be نہیں دیکھیں یہ تو آپ یہ سوال آپ کو ان سے کرنا چاہیے مجھے یاد آئے گئے جو کنن گوپی ناثن ہے I would like to you know thank him and appreciate جس طرح اس نے ریزگریشن دیا ہمارے لئے میں اس کو سلام کرنا چاہتی ہوں کنن گوپی ناثن کو جنہوں نے اور بھی جو سٹیلن بہت سپورٹ کیا چتم درم جی نے سپورٹ کیا ممتا بینر جی نے کافی ہمارا سپورٹ کیا اس ڈائم میں تو یہ اور کمینس پارٹی نے کافی سپورٹ کیا نہیں میرا یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہیں آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے I am not in a position to answer for them مام if the alliance decides not to contest DDCs is that a space you're willing to see to the BJP دیکھیں میں نے کہا ابھی تو آپ hypothetically سب کچھ decide کر رہی ہوں alliance میں ہم بیٹھیں گے ہم decide کریں گے but you're not ruling it out نہیں میں نے کہا کہ ہم آپس میں بیٹھیں گے دیکھیں it is not about BJP it's about BJP and it's cronies کیونکہ لوگوں کو survive تو کرنا ہے تو خدا نہ خاصتہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایسے ہاتھوں میں چلے جائیں جہاں وہ ان کو they will be cake around so سارے pros and cons کو سامنے رکھتے ہوئے ہم decision لیں گے اس میں فاروق صاحب ہمارے leader ہے تو سب اپنی اپنی رائے دیکھیں جو صحیح ہوگا وہ ہم کریں گے thank you thank you thank you you just said all the options are on the table if it is street agitation or do you have to get election covid کی وجہ سے تھوڑا سست ہو گئے ہیں so we have to take care کی لوگوں کی زندگی کا بھی سوچنا ہے تو انشاءاللہ جتنا situation بھی تھوڑا سا اس کا بھی کم ہو جائے گا تو no politics nothing is ruled out but peacefully کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کی ان کی نظر تو ہمارے لوگ تو ان کو چاہیے نہیں ان کو ہمارے sorry ان کو ہمارے resources چاہیے پانی تو already لے چکے ہیں اب اس لے چکے ہیں ان کو انہوں نے بین کر دیا ہے تو یہ فیس بک پہ بچے ہوتے ہیں ان کو جیل میں لے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو یہ تو issues ہے نا 37 issue ہے